موسیقی میں اکثر کہتا ہوں کہ یقین کامل نصیب ہو جائے نا تو لمبے سفر بھی آسان ہو جاتے ہیں لیکن اگر زندگی میں انسان کو یقین ہی نہ ہو کہیں ایمان ہی نہ ہو کہیں لطف ہی نہ ہو کہیں ذائقہ ہی نہ ہو تو پھر تو چند قدم چلنے میں پیر بوجل ہو جاتے ہیں سر دکھنے لگتا ہے کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے اس لیے کہ مجبوراً چل رہا ہے نا مزے سے چلے تو بندے کو تھکاوٹ ہے اسے ہوتی نہیں اسے پریشانی ہوتی نہیں تو آگے دریاء ہے کیسے جانے ذرا سے بھی پریشانی نہیں سیپانیوں نے پوچھا حضور کرنا کیا ہے فرمانے لگے کچھ بھی نہیں دریاء پار کرنا ہے انہوں نے کہا کس طرح فرمانے لگے دیکھ لو کیسے پار ہوتا ہے حضرت صاحب بن ابی وقع دریاء سے بات کر رہے ہیں دریاء سے اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت دریاء بھی نہ چھوڑے ہم بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے کھوڑے ہم کھڑے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے اور دریاء تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو تو رستہ دے دیا کرتا تھا اور ہم تو محمد عربی کے فرما بردار غلام ہیں ہمیں کیوں نہیں رستہ دیتا دریاء سے بات کی وظیفہ نہیں پڑا چلہ نہیں کیا دریاء سے کلام کیا دریاء نے رستہ چھوڑ دیا اندر گھوڑے دڑائے گھوڑے پار آگئے دریاء کے اس پار اب بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ بڑا کمال ہو گیا یا کرامت بناو تو ڈسنا نہ 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 کوئی بات نہیں وہ سمجھتے ہیں یہ روٹین کی بات ہے ہم صاحب ایمان لوگ یہ تو روٹین کی بات ہے حضرت صحیح بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے اور میرے محبوب کے صحابہ تمہاری کو چیز تو نہیں رہ گئی دریاء میں تو ایک صحابہ بھی کہنے لگے میں جلدی سے نکل آنے ایک پیالہ مٹی کا گر گیا ہے تو حضرت صحیح بن نبی وقاص دریاء سے کہنے لگے یار مصافر بندے ہیں سفر پہ جا رہے ہیں کہاں پیالہ ڈھونتے پھریں گے چل یار وہ بھی واپس کر دے تیری میں کدھر ہم نئی چیزیں ڈھونتے پھریں گے رستہ ہے سفر ہے سہرہ ہے ایک لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر گئی ایمان کی پخت گی اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمائی